تو آپ نے دیکھا بائی سیکشن میتھڈ کو لیکن ہم صرف اس پہ کام نہیں کرتے ایسا میتھمیٹیشن یا انجینئر کہ ہمارا جو میتھڈ ہے بس سلوشن ہمیں دے دے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس میتھڈ آرہا ہے وہ کتنا ایفیشنٹ ہے کتنا بہتر ہے جہاں تک بہتر کی بات ہے ہم ریل لائف میں کوئی چیز بہتر کہتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن متمیٹکس میں جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی میتھڈ بہتر ہے تو اس کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ بہتر سے مراد کیا ہے یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکوریٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی میتھڈ بہت اچھا ہے یا کوئی لائف میں چیز اچھی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو متمیٹکس کی لینگویج میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اگر یہ کہنا ہے کہ جو بائی سیکشن میتھڈ ہے جو ابھی تک ہم نے بائی سیکشن میتھڈ پڑھا ہے کہ یہ بہتر ہے اچھا ہے برا ہے برا ہے تو کیوں برا ہے تو اس کا مطلب ہونا چاہیے تو وہ ہم عام طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی نومیریکل میتھڈ ہے روٹ فائنڈنگ میں یہ روٹ فائنڈنگ میں ڈیفینیشن ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ریٹ آف ریٹ آف کنورجنس یعنی اچھا میتھڈ ہوگا کہ وہ جلدی کنورج کر جائے گا اچھے سے مراد وہ ابھی ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں اور جو میتھڈ ذرا سلو ہوگا تو وہ ہم اس کا کنورجنس دیکھ لیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے ایک چیز آپ نوٹس کر رہے ہیں جو کہ میں نے ڈسکس بھی کیا کہ آپ کے پاس جو بھی نمبر آ رہا ہوگا مثال کے طور پہ ایکس آر آ رہا تھا یا میں اسے ایکس آر کی بجائے ایکس ون کہہ دوں تو ایکس ون یہ ایک نمبر ہے ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس اور دوسرا ایک نمبر ہے زیرو پوائنٹ ٹو، فائف، سیون، ایٹ، نائن تو یہ جو نمبرز ہوتے ہیں ان میں ایررز ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس ایررز ہوتے ہیں کیونکہ یہ نمیریکل میتھڈز ہوتے ہیں اوکے تو اگر یہ نمیریکل میتھڈز ہمارے پاس نمبرز ہیں تو اور ایررز نمبرز ہیں اور ایررز ہیں ہمارے پاس تو ہم نے ہمارے پاس جو میتھڈ ہوتا ہے اگزیکٹ ہم نے ایرر کیسے نکالنا ہوتا ہے ہم نے ایرر نکالنا ہوتا ہے اگزیکٹ مائنس نمیریکل ہمارے پاس جو بھی آنسر آ رہا ہے یا اگر ایجیکٹ ہمیں آویلیبل نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو نئی ویلیو ہوتی ہے اس کیس میں ایکس ٹو ہمارے پاس بہتر ہوگا مائنس ایکس ون یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ایرر ایرر کی نوٹیشن ای بھی رکھتے ہیں لوگ سمال ای بھی رکھتے ہیں جو بھی نوٹیشن ہے اس سے ہم میں فرق نہیں پڑتا لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایرر کہلاتا ہے اگزیکٹ اگر نہیں ہے تو جو نیو آئیٹریشن پہ یا نیو روٹ ہمارے پاس آیا ہے وہ بہتر ہوگا پریویس روٹ سے اگر وہ کنورج کر رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ کنورج کرنا چاہیے تو ایکس ٹو اور ایکس ون دوسری چیز آپ یہ نوٹس کریں کہ جب آپ کے پاس اس طرح کے روٹ آتے ہیں تو یہ ایک سیکوئنس بن رہا ہوتا ہے جیسے ایکس ون ایکس سیکوئنس کا پہلا نمبر ہے ایکس ٹو سیکوئنس کا دوسرا نمبر ہے ایکس ٹری سو آن تو یہ جو ہمارے پاس سیکوئنس بن رہا ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کنورج کرے گا یا ڈائی ورچ کرے گا سیکوئنس کنورج کرے گا یا ڈائی ورچ کرے گا یہ بھی کیلکولس کا سامطور پہ question بنتا ہے Thomas calculus میں اس کو discuss کیا جاتا ہے اوکے تو ابھی ہم پہلے تو error define کر لیتے ہیں rate of convergence کے لیے یہ ساری بات میں نے کی background بتانے کے لیے definition ابھی آئے گی ہمارے پاس یہ ہے background اب ہم آگے چلتے ہیں definition پہ چلتے ہیں suppose کہ ہمارے پاس exercise جو ہے یہ exact route ہے اور suppose کریں کہ x کے یہ sequence ہے جس کی ابھی میں نے بات کی sequence of sequence of sequence of آپ کے علین کے routes ہیں تو error کیا ہوگا اس case میں error ہوگا ہمارے پاس ہوگا x کے sequence کا جو بھی iteration آ رہی ہے اس کو آپ ایک زائی سے minus کرتے جائیں گے ہم negative میں interested نہیں ہوتے ہم mod عام طور پہ لگاتے ہیں تو convergence rate جو ہمارے پاس اس کی rate of convergence کسی بھی numerical method ہے اس کی definition یہ ہوتی ہے کہ e k plus one divided by e k یعنی یعنی new level پہ یعنی e k اگر یہ ہے تو x k plus one minus x i اگر اس کا ratio آپ لیں اور mod لے لیں mod ہم شروع میں بھی لے سکتے ہیں یا بعد میں بھی لے سکتے ہیں شروع میں اگر mod نہیں لیا ہوا یہاں mod آپ نے نہیں لیا ہوا تو یہاں mod لے لیں اور اس کی value اگر یہ یہاں پر جو previous value ہے وہ q کی power آپ لے لیں اور limit لے لیں k approaches to infinity جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ sequence infinite sequence لے رہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا mu یہ جو mu ہوگا یہ ہمارے پاس اگر less than one ہو تو ہم کہتے ہیں کہ q اس numerical method کا rate of convergence ہے یا order of convergence ہے اس میں q کو ہم کہتے ہیں میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں q is called order of convergence اور اگر آپ mu کو کہیں تو یہ ہم کہتے ہیں mu asymptotic تو تو آپ نے notation dependent نہ ہو یہاں q کی بجائے linear convergence ہے اس کا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو mu ہے next error جو ہوگا k plus one وہ کم تب ہی ہوگا جب وہ mu ہمارے پاس zero to one کے درمیان ہوگا تب ہی وہ کم ہوگا کیونکہ اس میں اگر یہ one سے بڑا ہو جائے گا اگر for example ten ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ next iteration پہ error آ رہا ہوگا وہ بڑا ہو جائے گا اس لیے ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ mu کو less than one consider کرتے ہیں تاکہ new کیونکہ یہ ratio ہے ریشو جو ہے وہ less than one ہوگا تو new error previous error سے کم ہوگا اب میں بات کر لیتا ہوں کہ q کی کی value ہو سکتی ہے q کی value one ہوتی ہے by section method کے لیے اور ہمارے پاس false position method وغیرہ کے لیے یعنی کہ یہ linearly convergent ہوتا ہے q کی value one point six three ہوتی ہے second method جس کو ہم future میں دیکھیں گے second method کے لیے اور یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے super linear convergence super linear convergence super linear اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ two پہ بھی نہیں جا رہا one پہ بھی نہیں جا رہا تو یہ super linear convergence ہم کہتے ہیں اس کو next q ہمارے پاس جب two ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں newton roughson جو two category میں آتا ہے quadratic convergence میں آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں newton roughson method اس کا نام عام طور پہ newton method بھی ہوتا ہے newton method method اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ method quadratically convergent ہے quadratically convergent method ہے یعنی یہ کافی fast method ہوتا ہے اس کو mathematically prove بھی کیا جا سکتا ہے کہ bisection method linearly convergent کیوں ہے یہاں پر q1 کیسے آتا ہے secant method کے لیے اسی طرح 1.63 ہے 2 ہے اسی طرح کہیں لکھا ہو آپ کو ملے کہ جو method ہے وہ اس میں linear convergence ہے تو یہ q1 ہوگا mu کی میں سکتا ہوگا پہلے 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 یہاں پہلے ایک ڈیجٹ میچ کیا یعنی previous ڈیجٹ میچ کیا پھر 14 اسے میچ کیا پھر 147 میچ کیا یعنی ایک ایک ڈیجٹ میچ کر رہے یعنی یہ slow ہے یعنی convergence کی نمبر میچ دلے ہے سیکن میتھڈ میں اسے تھوڑا سا فاسٹ ہوتا ہے یعنی کہ کبھی ایک ڈیجٹ میچ کرے گا اگلی دفعہ دو میچ کریں گے اگلی دفعہ چار میچ کر جائیں گے پھر پانچ سو آن تو یہ تھوڑا سا فاسٹ ہوتا ہے نیوٹر رافسن کریں پہلے دو ڈیجٹ میچ کی پھر نیکس میں اگر یہ دو ڈیجٹ یہ میچ کی تو چار ڈیجٹ میچ کریں گے جب یہ چار ڈیجٹ میچ کی ہیں ابھی یہ پر نیکس میں کیا ہوگا کہ یہ آٹھ ڈیجٹ میچ کریں گے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کوڈرٹیکلی یہ میتھڈ کنورجنٹ ہے یعنی کافی فاسٹ ہے تو یہ میں نے چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو صرف ریٹ آف کنورجنس کا یہاں پر ایکسپلین کیا ہے تینک یو فور واشنگ